اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو سی ایس ایس ٹارگٹ آج کا جو ہمارا ڈسکشن کا ٹوپک رہے گا جو کہ کرنٹ افیرز سیریز کا لیکچر ہے کلائیمیٹ چینج ان پاکستان ایمپیکٹس اینڈ ایڈیپٹیشن سٹریٹیجز پاکستان میں جو کلائیمیٹ چینج کے اثرات ہوئے کلائیمیٹ چینج سے جو فرق پڑا ایکونمی کو پڑا اس کے علاوہ پاکستان میں کلائیمیٹ چینج سے جو قدرتی آفات آئی اس کو ڈسکس کریں گے آج یہ لیکچر کرنٹ افیرز اور ایسے کے حوالے سے اور پاکستان افیرز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں آج کے لیکچر کی آؤٹلائن آؤٹلائن میں پہلا پوائنٹ ہے جی ویدر کلائیمیٹ اینڈ کلائیمیٹ چینج ویدر کیا ہوتا ہے کلائیمیٹ کیا ہوتا ہے اور کلائیمیٹ چینج کسے کہتے ہیں اس کے بعد پڑھیں گے کلائیمیٹ چینج اور پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے پھر کلائیمیٹ چینج سے کیا کیا اثرات ہوئے اس کے بعد ہمارے پاس اڈیپٹیشن میرز کہ پاکستان کو اس کلائیمیٹ چینج سے بچنے کے لیے یا اس کے برے اثرات سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا اس کے بعد ہے ڈیزاسٹرز پریپیرڈنیس پولیسی میلز کہ پاکستان میں جو ان فیوچر جو قدرتی افاتھ آئیں گے اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو کیا کیا سیجیشنز ریکوائیڈ ہیں کیا کیا ریکمینڈیشنز ہیں پاکستان کا کیا ویف آرورڈ ہونا چاہیے وہ سارا ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں اچھا مو فارورڈ کرنے سے پہلے پاسٹ پیپرز قویشنز دیکھ لیں یہ قویشن آ چکا ہے 2011 میں اور سیم قویشن 2020 میں بھی آ چکا ہے اور سیم قویشن 2023 میں بھی آ سکتا ہے یہ جو سوال ہے نا سٹارٹنگ میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ قویشن کیا ہے اس کے گلوبل قویشن کے وارٹر پر کیا افیکٹ ہیں سٹارٹنگ میں تو یہی پوچھا جا سکتا ہے بعد میں یہ ہے کہ اس کا پاکستان کی اکانومی پر کیا افیکٹ ہوا پوسٹ فلڈ کے بعد کیا کیا اثرات مرتب ہوئے وہ بتا دیں یعنی کہ جو سیکنڈ فیز ہے کچھ بھی چینج کر کے پوچھا جا سکتا ہے اور وہ وہی پوچھا جائے گا جو کہ اس وقت کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں پاکستان اس کے حوالے سے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی ویدر اور کلائیمیٹ میں فرق کیا جی ویدر کیا ہوتا ہے کہ ڈے بائی ڈے آپ کا جو ایٹموسفیر ہوتا ہے مثال کے طور پر آج بارش ہوئی کل بارش نہیں ہو سکتی تو آج کا کلائیمیٹ اچھا ہے آج کا ویدر اچھا ہے کل کا ویدر اچھا نہیں ہو سکتا آج سنو پڑی کل سنو نہیں پڑ سکتی آئی ٹمپریچر زیادہ ہے کل ٹمپریچر ہو سکے اس سے بھی زیادہ ہو یا ہوئی نہ ٹھیک ہے تو ڈیلی کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے جیسے پاکستان میں پچھلے تین سال سے مونسون کی بارشیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کلائیمیٹ اچھا نہیں ہے جیسے کہ گرمیاں آتی ہیں سمر سیزن آتا ہے تو وہ فائف ٹو سیکس منتھ رہتا ہے تو یہ کلائیمیٹ ہے جو لانگ ٹم کے لیے ہو وہ کلائیمیٹ ہوتا ہے اور جو شورٹ ٹم کے لیے ہو وہ ویدر ہوتا ہے تو لانگ ٹم کے لیے جو ویدر میں شفٹ آجے جو ویدر کے پیٹرن میں شفٹ آجے اسے ہم کلائیمیٹ چینج کہتے ہیں لمبے عرصے کے لیے موسم کا خراب رہنا موسم کا ٹھیک نہ رہنا یا موسم کا بہت اچھا ہو جانا اسے ہم کیا بولتے ہیں کلائیمیٹ چینج اچھا جی یہ جو کلائیمیٹ چینج ہوتا ہے اس کے کنسیکوینسیز کے ہیں اس کے نتائج کے ہیں اس کی وجہ سے کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ خوش کسالی بڑھ جاتی ہے بارشوں کی کمی ہو جاتی ہے اور جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو جنگلز ہوتے ہیں جو فورسٹ ہوتے ہیں انہوں میں آگ وگرہ لگ جاتی ہے پیپل جو ہوتے ہیں وہ گرم پلیسیز کو چھوڑ کے کول پلیسیز کی طرف مایگریشن کر جاتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں سب سے گرمی علاقہ کونس ہے جی جیک باباد ہے اس کے بعد جو سی لیول ہے وہ رائز ہو جاتا ہے فلیڈ کا سبب بنتے ہیں ٹھیک ہے گلیشیرز میلٹ ہو جاتے ہیں طفان آ جاتے ہیں یہ سارے امپیکٹس ہیں کلائیمنٹ چینج یعنی کہ کلائیمنٹ چینج کی وجہ سے یہ یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ یہ قدرتی افعاد آ سکتی ہیں اچھا کلائیمنٹ چینج پہ کچھ گلوبل ورلڈ کے فریم ورکس ہیں جو کی ایگریمنٹس ہو چکے ہیں کلائیمنٹ کے حوالے سے پیرس ایگریمنٹ ہو چکا ہے اس کے علاوہ یو این فریم ورک کنونشن کلائیمنٹ چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور ایگریمنٹ ہو چکا ہے جی جی اس کو کہتے ہیں جی سسٹینیبل ڈیویلپمنٹ گولز یہ تین ایگریمنٹ ہیں جو کہ ہو چکے ہیں کلائیمنٹ چینج پہ کہ بھئی کلائیمنٹ چینج کو روکا جائے ٹھیک ہے کلائیمنٹ چینج کے جو بورے اثرات ہیں اس سے بچنے کیلئے کیا کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے اس حوالے سے جو ہم تین کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ درختوں کو نہ کٹا جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو کلائیمنٹ چینج کے حوالے سے ایمپیکٹس ہیں جو سٹریٹیجز ہیں وہ جو اپنانی چاہیے وہ اپنانی چاہیے اس کے علاوہ فانانسنگ ریکوائیڈ ایڈجسٹمنٹ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کرنا چاہیے درخت لگانے پہ خوشگوار موسم یا محول جیسی انڈسٹری لگانے سے آپ کو پتہ ہے کہ جب انڈسٹری سے کاربن ڈائیوکسائیڈ کی امیشن زیادہ ہوگی تو وہ کلائیمنٹ چینج کا سواب بنیں گے تو ایسی انڈسٹری لگانی چاہیے جو کہ انوائرمنٹل فرنڈلی ہو ٹھیک ہے جس سے موسم پہ وہاں کے ایٹموسفیر پہ کسی طرح کا کوئی بھی اثر مرتب نہ ہو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کی بات کی جائے تو لاہور دنیا کے نمبر ون یا ٹو پہ فال کرتا ہے فضائی علودگی کے حوالے سے ٹھیک ہے یہاں پہ سنو ہو تو بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہاں پہ بارشی ہو تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یہاں پہ ٹریفک کا دموان انڈسٹری بہت زیادہ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا لوگوں کی صحت پہ بھی اثر پڑ رہا ہے اور ایٹموسفیر بھی بھی اثر پڑ رہا ہے اب یہاں پہ ایک سوال ہے بھئیہ کہ جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں جو کہ ترقی بزیر ہیں جنہوں نے ابھی ترقی نہیں کی ان کی طرف سے جو کاربن ڈائی اکسائیڈ کی امیشن ہے اخراج ہے وہ بہت ہی کم ہے مطلب کہ ان کی انڈسٹری سے جو کاربن ڈائی اکسائیڈ کی ویوز نکلتی ہیں وہ بہت ہی کم ہے یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ جو ایٹموسفیر کے اندر زیادہ لوگ پھیلا رہے ہیں وہ اس میں امریکہ خود شامل ہے ایسے ممالک جہاں پہ انڈسٹری زیادہ ہے وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ پھیلانے کے یا امیشن کے زیادہ ذمہ دار ہے لیکن انہیں نتائج نہیں بکتنے پڑتے ہیں نتائج ہمیں ڈیویلپنگ کنٹریز کو بکتنے پڑتے ہیں مطلب کہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کی امیشن تو وہ کر دیں ایٹموسفیر کو خراب تو وہ کریں لیکن خوشکسالی ہیٹ ویوز فوریسٹ فائر یہ سارا کا سارا دوسرے جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ بھئیہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کی امیشن وہ کریں ایٹموسفیر کو وہ خراب کریں نتائج ہمیں بکتنے پڑے کیوں ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ نتائج ہمیں بکتنے پڑتے ہیں جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں انہیں بکتنے پڑتے ہیں تو اس کیا آنسر ہے یہ فور پوائنٹس جو آپ کو نظر آرہے ہیں پہلا جی جیوگرافیکل لکیشن کہ پاکستان کی جیوگرافیکل لکیشن ہی ایسی ہے کے ساتھ سمندر لگتا ہے تو یہاں سے جتنی بھی ہیٹ ویبز کاربنڈ ایوکسائیڈ کی امیشن ہوتی ہے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ کلائیمٹ بن جاتا ہے بادل بن جاتا ہے اور اس کے بعد مونسون کے جب ویدر آتا ہے مونسون کا سیزن آتا ہے تو تب یہ کیا کرتی ہیں جی باری زیادہ ہوتی ہے ان کی یعنی جیوگرافیکل لکیشن ہے اس کی ذمہ دار دوسرا یہ کہ سوچو ایکونمیک ویکنس یہ سوچلی بھی بہت ویک ہے اور ایکونمی کے لحاظے بھی ویک ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں نتائج بھی زیادہ بکتنے پڑتے ہیں اس کے بعد less capabilities to adapt with climate change بھئی climate change کے ساتھ ساتھ ہم climate change جیسی strategies نہیں اپناتے ہمیں کون کون سی strategies اپنانی چاہیے تاکہ climate change کا پاکستان پہ فرق نہ پڑے یا دنیا کے developing countries پہ فرق نہ پڑے ہم ان کو adopt نہیں کرتے ہم وہی techniques کا use کرتے ہیں وہی methods کا use کرتے ہیں جو کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اب دیکھتے ہیں climate change and developing countries یعنی کہ جو climate change ہے اور جو developing countries ہیں ان کا اپس میں کیا تعلق ہے اگر ساؤتھ ایشیا کی بات کی جائے جس میں پاکستان شامل ہے انڈیا شامل ہے تو اس کی جیوگرافیکل locationیں کیسی ہے دوسرا یہ economy کے لئے حاصل ویک ہیں یہاں پہ population بہت زیادہ ہے یہ ساری وہ وجوہات ہیں جو کہ ساؤتھ ایشیا کو climate change کا سب سے زیادہ کھامیازہ بکتنا پڑتا ہے یہاں پہ جب بھی moonsoon کا season آتا ہے تو کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں کئی اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کا کئی طرح کا نقصان ہو جاتا ہے bridges کا ہو جاتا ہے گر ان کے جو گر ہیں وہ destroy ہو جاتے ہیں جو health کی activities ہیں وہ destroy ہو جاتی ہیں جو school کی activities ہیں وہ disturb ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو جب یہاں پہ heat زیادہ ہوتی ہے تو glaciers زیادہ melt کرتے ہیں جو sea level ہے وہ بڑھ جاتا ہے اگر ساؤتھ ایشیا کی بات کی جائے تو 1.7 billion world cup population یہاں پہ ہے اور سب سے زیادہ گربت بھی یہاں پہ پائی جاتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہی وہ ساؤتھ ایشیا کا ہی وہ region ہے جس میں زیادہ سے زیادہ agriculture پہ depend کرتا ہے یعنی کہ زراد کے شعبے پہ depend کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ heat waves کی وجہ سے زراد پر کتنا agriculture کا جو sector ہے اس پہ کتنا اثر پڑتا ہے اگر بارشیں زیادہ ہو جائیں تو فصلیں خراب ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ جو ساؤتھ ایشیا کا region ہے یہ agriculture base ہے اگر ویسٹ کی بات کی جائیں دوسرے countries کی بات کی جائیں تو ان کی جو economy depend کرتی ہے وہ industry پہ depend کرتی ہے لیکن اگر ساؤتھ ایشیا کی بات کی جائیں تو ساؤتھ ایشیا کی جو economy ہے وہ depend کرتی ہے agriculture پہ تو climate change کا جو سب سے زیادہ فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ گربت کی زندگی میں چلے جاتے ہیں کیونکہ water کی shortage ہو جاتی ہے کھوراک کی shortage ہو جاتی ہے جو ان کی employment کی opportunities ہوتی ہیں یا جو کام وغیرہ ہوتا ہے water disturb ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ poverty کی زندگی میں چلے جاتے ہیں اگر افغانستان کی بات کی جائیں تو افغانستان کے اندر تقریبا 19 million people جو ہیں وہ food shortage کو face کر رہے ہیں تو climate change and Pakistan میں آپ کو topic اس لحاظ سے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کا ایسے میں بھی ہے تو آپ cover کر سکیں اگر global level کے لحاظ سے بھی پوچھا جائے تو آپ cover کر سکیں اور پاکستان کی dimension میں بھی پوچھا جائے تو آپ cover کر سکتے ہیں اچھا جی climate change and Pakistan تو اگر climate change کے جو effects ہوتے ہیں جو climate change سے جو countries affected countries ہیں پاکستان ان میں 7th number پہ آتا ہے جرمن واج کے مطابق دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے آپ کو بتا ہے heat waves کو بھی دیکھا خوش کسالی کو بھی دیکھا flesh flood کو بھی دیکھا اس کے بعد land sliding کو بھی دیکھا اس کے علاوہ sea storms کو بھی دیکھا heat waves جو ہے پاکستان کے اندر جب گرمی آتی ہیں تو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے جب سردی آتی ہیں تو بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے پاکستان کی جو 90% agriculture ہے وہ irrigation پہ depend کرتی ہے اور سب سے زیادہ جو irrigation کو water provide کرتا ہے زراد کی activities کو جو پانی provide کرتا ہے وہ دریائے سندھ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ glaciers کا زیادہ melt ہو جانا temperature کا زیادہ ہو جانا اور rainfall کا pattern یعنی کہ جیسا پہلے ہوتا تھا بیسا نہ ہو تو جو انڈس river کی activities ہیں کبھی اس میں پانی کا flow بہت ہی زیادہ ہو جانا اور کبھی flow بہت ہی کم ہو جانا تو یہ agriculture کی activities کو کیا کرتا ہے جی disturb کرتا ہے کیونکہ جو انڈس river system ہے یہ پاکستان کی lifeline ہے ٹھیک اگر یہ انڈس river نہ ہو تو پاکستان کی جو agriculture ہے وہ ساری کی ساری ڈیسٹروئے ہو جائے تو پاکستان کی agriculture کی جو جان ہے جو پاکستان کی lifeline ہے water کے لئے حاصل وہ انڈس river system ہے تو اب بات کرتے ہیں climate change impacts climate change کی وجہ سے پاکستان پر کون کون سے اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو سب سے یہ پہلے یہ کہ ہمالیا کے جو glaciers ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ملٹ ہو رہے ہیں اور ان کی جو مقدار ہے وہ کم ہوتی جاری ہے اور ان کا جو water melt ہو کے جو glaciers ملٹ ہوتے ہیں اور جو water ہے وہ انڈس river میں آتا ہے جو کہ flush flood کا سبب بن جاتا ہے اور پاکستان کو سب سے زیادہ جو flood کا issue ہے وہ دریہ سندھ کی ہی وجہ سے ہے تو flood کی وجہ سے پاکستان کے اندر 170 ملین پیپلز کی کیا ہو جاتی ہے جو life ہے وہ risk میں چلی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کون کون سے پاکستان کو نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں ایک تو human loss ہو گیا economy close ہو گیا poverty rise ہو گیا kill life stock ہو گیا crops damage ہو گیا یہ سارے کے سارے نقصانات پاکستان کو اٹھانے پڑتے ہیں دوسرا جو impact ہے پاکستان پہ وہ یہ ہے کہ sea level rise تو آپ کو پتا ہے کہ جب sea level rise ہوتا ہے تو sea کے ساتھ جو بھی city لگتا ہے وہ بھی ڈیسٹوئے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر flood آ سکتا ہے اس کے اندر جو flood کے علاوہ یہ ہے کہ وہ permanent بھی بیکار ہو سکتا ہے city ٹھیک ہے اگر پاکستان کے اندر arabian sea کی بات کی جائے تو arabian sea میں پچھلے 20 سال میں جو water کا level ہے وہ 10 times increase ہو گیا تو پاکستان میں جو سمندر کے ساتھ جو city لگتا ہے وہ کراچی ہے اور کراچی totally risk level پہ ہے جی وہ کس لحال سے جب آپ کو پتا ہے کہ sea level بڑے گا تو جو fishing کی activities ہیں وہ کم ہو جائیں گی اور کراچی آپ کو پتا ہے کتنا بڑا شہا ہے وہاں پہ کتنی population رہتی جائے اور وہ migration کریں گی یہاں پہ آپ کو ایک picture نظر آ رہی ہوگی کہ جو sea کا water ہوتا ہے جو سمندر کا water ہوتا ہے وہ salty ہوتا ہے اگر sea level بڑھ جائے تو جو salty water ہے وہ fresh water کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے جی mix ہو جائے گا اور جو fresh water کی کمی ہو جائے گی اور ایسا سندھ یا کراچی کے اندر ہو بھی رہا ہے کہ in future یہ ہوگا کہ یہاں سے جو fresh water ہے وہ جو تھوڑا بہت نکلتا ہے وہ بھی نکلنا بند ہو جائے گا کیونکہ وہ salty water اس کے بعد جو تیسرا climatic change ہے پاکستان پہ وہ ہے جو food ڈرت ڈرت کا مطلب تیری کمی نہ ہو نہ بنجر ہو جانا کسی زمین کا تو آپ کو پتا ہے کہ جب زمین بنجر ہو جائے گی تو وہاں سے کچھ ہوگے گا نہیں فصلے نہیں ہوگیں گی تو آپ کو پتا ہے کہ فصلوں پہ ہی life stock ہوتا ہے بینسے وغیرہ ہوگئی یہ باقی چیزیں انہوں نے وہاں سے ہی گاس وغیرہ کھانا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں سے جو vegetables ہمیں اصل ہوتی ہیں جو fruits ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں گندم ہو گیا یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی اور جو فوڈ ہے وہ کیا ہو جائے گی مہنگی ہو جائے گی اور ہمیں باہر گیا اور آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانمی ہے وہ ساری کی ساری ایسی پہ ڈیفنڈ کرتی ہے اور یہ کلائیمیٹ چینج کا جو اثر ہے سب سے زیادہ بلوچستان اور سندھ کو دیکھنا پڑتے تو فوڈ شورٹیج کا امپیکٹ نائن سانوں پہ پڑے گا بلکہ اینیملز پر بھی پڑے گا لائیو سٹوک پر بھی پڑے گا پولٹری پر بھی پڑے گا اور پاکستان کی اکانمی پر بھی پڑے گا اس کے بعد آتا ہے جی لینڈ سلائیڈنگ اگر پاکستان کے شمالی علاقہ جات دیکھے جائیں تو وہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ اگر وہاں پہ گر بگر ہیں تو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں اور یہ سارا کیوں ہوتا ہے ہیوی رین کی بجے سے ہیوی رین کیوں آتی ہے کلائیمنٹ چینج کی بجے سے تو اس کو مطلب یہ ہوا کہ کلائیمنٹ چینج سے لینڈ سلائیڈنگ بھی ہوتی ہے تو لینڈ سلائیڈنگ سے جو بڑے نقصانات ہوتے ہیں اس میں کیا شامل ہے جی ایک تو انفرس اٹرکچر دیسٹو ہو جاتا ہے دوسرا یہ کہ ٹرانسپورٹیشن کی فسیلیٹیز ختم ہو جاتی ہیں ہومین کی لائف جو ہے اس کا سلائیمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ٹوریزم ہے اس کا سیکٹر گرو نہیں کرتا وہ ڈیکلائن ہو جاتا ہے ایڈ ڈی اینڈ وہاں سے لو کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں مائیگریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں یا مائیگریشن کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس کے بعد کلائیمر چینج کا امپیکٹ پر ہے جو بائیو ڈیورسٹی بائیو ڈیورسٹی جو کہ ہم زوب میں رکھتے ہیں اور آپ کو بتا ہے اس وقت تھر اور چولیستان کا جو ڈیزرٹ ہے یہاں پہ لائیو سٹوک نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ یہ وہ ایریاز ہیں جو تھر ہو گیا تھل ہو گیا یہ بہت زیادہ ڈرائی لینڈز ہیں یہاں پہ خوش کسالی گلیشیرز گلیشیرز کا میلٹ ہو جانا کم ہو جانا اچھا یہ جو گلیشیرز ہوتے ہیں نا یہ جو پہاڑوں پہ برف جم جاتی ہے اور گرمیوں میں پیگلتی ہے یعنی کہ یہ وہ گلیشیرز ہوتے ہیں ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں فریش وارٹر ملتا ہے تو یہ جو گلیشیر ہیں یہ فریش وارٹر کا بہت بڑا سورس ہے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے اندر جو گلیشیرز ہیں وہ تقریباً تیرہ ہزار چھے سو اسی سکیر کلومیٹر کا ایڈیا کور کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ٹوٹل ماؤنٹینز پائے جائے اس کا تھرٹین پرسنٹ بنتے ہیں اگر یہ بات کرے ہائبرلی اینڈ ہوزل آف وائلڈ گلیشیرز منیٹرنگ سروس یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ دنیا کے اندر جتنے بھی گلیشیرز ہیں ان کی منیٹرنگ کرتا ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ ہیمالیہ پہ جو گلیشیرز بنے ہوئے ہیں وہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ میلٹ ہوں گے اور فلیڈ کا سبب بنیں گے اور ان فیوچر کیا ہوگا کہ ان پہ برف نہیں ہوگی وہ میلٹ نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے وارٹر کی شوٹیج فیس کرنی پڑے گی اس کے بعد کلائمیٹک چینج جو پاکستان پہ ہوئے جی ڈپلیشن آف منگرووز فوریسٹ آپ کو بتا ہے کہ منگرووز کیا ہوتے ہیں پانی کے اوپر ہی جو درخت ہوگے ہوتے ہیں آپ نے وہ کالا سا پانی دیکھا گا اور اس کے اوپر جو درخت ہوگے ہوتے ہیں ایسے جو فوریسٹ ہوتے ہیں یہ بھی محول کے لیے دوستگار ہوتے ہیں فرینڈلی ہوتے ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ایک لاکھ بتیس ہزار ہیکٹرز تک جو منگرووز ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر جو فوریسٹ ہیں اس کا تھری پرسنٹ ہے اگر آپ نے یہ منگرووز دیکھنے ہو تو کراچی کے ایریا منوڑا کے ساتھ یہ اویلیبل ہے اچھا جی منگرووز جو ہوتے ہیں یہاں سے تو ہمیں ایک تو لکڑی ملتی ہے دوسرا یہ کہ یہ کاربن کی جو امیشن ہوتی ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں ایبزورب کر لیتے ہیں تیسرا یہ کہ اگر فلڈ آئے تو یہ اس کو روک لیتے ہیں اگر سمندر کا جو لیبل ہے وہ بڑے اس کے لئے بھی یہ سازگار ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو سمندر کا سالٹ وارٹر ہوتا ہے وہ سیٹی کے سالٹ جو فریش وارٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ مکس نہیں ہونے دیتے اس کے علاوہ جو لینڈ کی ٹوٹ پوٹ ہوتی آپ کو بتا ہے کہ جب ایک بیلڈنگ کے ساتھ پانی کھڑا رہے گا ایڈ دی اینڈ وہ بیلڈنگ گر جائے گی تو یہ جو کراچی سیٹی ہے اس کو پروٹیکٹ بھی کرتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ سیٹیز لگتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ زیادہ نمی نہ آئے اور یہاں کی بیلڈنگز پہ زیادہ فرق نہ پڑے اور پاکستان کے اندر جو منگروز فوریسٹ ہیں یہ بھی آہستہ آہستہ کیا ہو رہے ہیں جی ڈیکریز ہو رہے ہیں اور ان کے ڈیکریز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایم بیلنس انڈس ڈیلٹا اور جو سی لیول کا رائز ہونا اس کے علاوہ جو کلائیمیٹ چینج کا ایک اور اثر بنتا ہے وہ ہے جی ڈیفیشنسی آف ڈرنکنگ وارٹر جو فریش وارٹر ہے اس کی کیا ہو جاتی ہے سکیرسٹی ہو جاتی ہے جو فریش وارٹر ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے جی اور اگر ایم ایف کی بات کریں تو ایم ایف کے اکورڈنگ پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا وہ ملک ہے جہاں بھی وارٹر کی شورٹیج لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہے اور دو ہزار پچیس تک ان کا اندازہ ہے ایسٹی میٹ ہے کہ پاکستان ڈرائے ہو جائے گا آپ سندھ کی کیا بات کرتے ہیں آپ پنجاب کی علاقہ لے لیں آپ لوچستان کا علاقہ لے لیں یہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ پینے کا صاف پانڈ نہیں ہے لوگ ٹیوویل وغیرہ سے برکے لاتے ہیں اور وہ بھی تقریباً نہ صاف ہونے کے برابر ہوتا ہے اور جو پانی کے نیچے یہ زمین کے نیچے جو فریش وارٹر کی مقدار ہے وہ آہستہ آہستہ کی ہوتی جا رہی ہے کم ہوتی جا رہی ہے تو یہاں پہ اگر واسا کی بات کی جائیں واسا لہور کی بات کی جائے تو لہور کے اندر جو انڈرگراؤنڈ وارٹر ہے وہ سیون ہنڈرڈ فیٹ بلو ہے سات سو فوٹ نیچے چلا گیا جو فریش وارٹر ہے جو صحیح پینے کے لائک ہے تو آپ کو بتا ہے جو لہور کی عوام ہے وہ گندہ پانی پینے پر مجبور ہے آگے ہمارے پاس ہے جی چلنجز آف کلائمیٹ چینج ایڈپٹیشن میرز مطلب کہ پاکستان گھ engineers تو جو انڈسٹری سے پروڈکٹ بنتی ہے یا انڈسٹری جو ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کی امیشن کرتی ہے اس کو ختم کردینا چاہیے نیچٹ ہمارے پاس�이 وارٹیکل اربان سیٹلمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگری کلچر کے لیے لینڈ استعمال ہو رہی ہے اسے ایگری کلچر کے لیے ہی رکھنا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ایک دفعہ فصل اگا لی جائے تو چینج کر کر کے اگانی چاہیے ٹھیک ہے اور لوگوں کو اگری کلچرز لینڈ پہ جو اپنی رہائش وغیرہ نہیں کرنی چاہیے یہ ہے کہ وہ سیٹیز کے ساتھ ساتھ کر لے ان سیمپل ورڈز کے جو اگری کلچر کی لینڈ ہے اسے اگری کلچر کے لیے رکھا جانا چاہیے جو لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے وہ لوگوں کے رہنے کی جگہ ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگری کلچر لینڈ کو ختم کر کے وہاں پہ ہومز بیلڈنگ سٹارٹ کر دی جائے اس کے بعد ہے جی انوارمنٹل فرینڈلی انرجی ٹرانسپورٹیشن یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں ایسی ٹرانسپورٹیشن یوز کرنی چاہیے ایسی بائیکس ایسی گاڑییں استعمال کرنی چاہیے جو دنواں کم چھوڑتی ہوں جس سے کاربن ڈائیوکسائیڈ کی امیشن کم ہوتی ہو جس سے کیا آگا کہ ایٹموسفیر اچھا رہے گا نیکسٹ ہمارے پاس ہے انڈورس ہائیڈرو پاور جنریشن تو پاکستان کو چاہیے کہ جو ہائیڈرو پاور ہے اسے یہ زیادہ سے زیادہ اسے الیکٹریسٹی پروڈیوز کرنی چاہیے مطلب کہ پانی اسے ویجلی بنانی چاہیے نہ کہ جو گلے سالے پلانٹ ہیں کورا کرکٹ ہے یا فیولز ہے یا ہائیڈرو کاربن کا استعمال کیا جاتا ہے ان کا استعمال ختم کر دینا چاہیے اور ہائیڈرو پاور کا استعمال کرنا چاہیے نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے جی کلائیمیٹ ریزیسٹ کنسٹرکشن اور جو ہومز ہیں ان کی بیلڈنگ ایسی ہونی چاہیے تاکہ ان کا کلائیمیٹ چینج کا ان پر اثر نہ پڑے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی کنسٹرکشن آف سی والز ایڈ ویجیٹیشن کور ہمیں سمندر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درخت اگانے کی ضرورت ہے تاکہ جو سمندر کا پانی ہے وہ سٹی کو ڈسٹرب نہ کرے اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ کوئی ایسا ایریا جہاں پہ ہمیں لگے کہ یہاں پہ لینڈ سلائیڈ پوسیبل ہے وہاں پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ویجیٹیشن کرنی چاہیے ٹویز گرو کرنے چاہیے تاکہ اگر لینڈ سلائیڈنگ ہوتی بھی ہے تو وہ درخت اسے روک سکے تاکہ ٹرانسپورٹیشن کا جو معاملات ہیں وہاں ڈسٹرب نہ ہو اس کے بعد بات کرتے ہیں گرین مینور اینڈ الٹرنیٹیو فیول اگر فیول ہم الٹرنیٹیو یوز کریں جو گرین گراس ہے اس میں درخت ہو جائیں گرین ویجیٹیبرز ہو جائیں گرینوی کا یوز زیادہ کریں یا اس کو گرو زیادہ کریں اور دوسرا یہ کہ یہ جو درخت کاٹے جا رہے ہیں ان کو کاٹنے نہ دیں دی فور ریسٹوریشن کو کم کر دیں تو تب بھی ہم کلائیمنٹ چینج کو ختم کر سکتے ہیں روک سکتے ہیں جو اس کے امپیکٹس ہیں اسے بچ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی میک بیٹر ارلی وارننگ سسٹم تو پاکستان کو ایسے سیٹلائٹس ایسے سافٹوئر ایسی کمپیوٹنگ اور سینسر ڈیوائسز کا یوز کرنا چاہیے جو کہ ویدر کی صحیح سے فورکاسٹنگ کر سکیں یعنی کہ وہ بتا سکیں کہ آئندہ ہفتے یہ ویدر ہوگا جو ایکزیکٹلی ویسا ہی ہو آئندہ مہینے ایسا ویدر ہوگا اگر ہم جو فیوچر کی یا ویدر کی فورکاسٹنگ اچھے سے ہوگی تو ایزیلی وہاں سے لوگوں کو بھی درہ کیا جائے گا تاکہ لوگ فلڈ اور باقی جو کلائیمنٹ چینج کے اثر سے بچ سکیں اس کے بعد ہے جی انشورنس پروگرامز تو پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے ایک وہ انشورنس پروگرامز کا جو معاملات ہیں اسے تھوڑا سا فاسٹ اوٹ کرے تاکہ جب کلائیمنٹ چینج آئے یا ڈیزاسٹر آئے تو وہاں سے لوگ جو افیکٹڈ ہو ان کی بروقت مدد کی جا سکے نیکسٹ ہمارے پاس ہے وارٹر سیونگ ایریگیشن پریکٹسیز تو وارٹر کو اترہ استعمال کرنا چاہیے فارمرز کو جتنا ضروری ہے زیادہ وارٹر یوز کرنا نہیں چاہیے وارٹر کا ویسٹیج نہیں کرنا چاہیے تو فارمرز اگر ڈریپ ایریگیشن یا لائننگ دی کینالز کا جو پروسس ہے یا پریکٹس ہے اس کو استعمال کریں تو وارٹر کو سیو کیا جا سکتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی کیری اوٹ پبلک اویرنس کمپین پبلک اویر کیا جائے کہ آپ جو وارٹر کی ایشوز ہیں وارٹر کو ویسٹ نہ کریں انہیں بتائیں کہ وارٹر کی اہمیت کیا ہے انہیں بتائیں کہ ان فیوچر یہ ختم ہونے والا ہے اگر ہم اس کی ابھی سے دیکھوال نہیں کریں گے تو کمپین ہونی چاہیے سیمینارز ہونے چاہیے کلاسیز میں اس کو بقائدہ بتانا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہم ایسی سٹریٹیجیز ایسی چیزوں کو استعمال کریں جو کہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں اس کے بعد ہے ایمپروو اربن ڈرینیج کپیسٹی تو پاکستان کا جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو پاکستان کے جو بڑے شہر ہے وہاں پہ ڈرینیج سسٹم اگر ٹھیک ہوگا تو یہ ہوگا کہ جو بارش کا پانی وہ کھڑا رہی ہوگا تو جو ٹرانسپورٹیشن کی فسیلٹیز ہیں وہ رننگ میں رہیں گی ہوتا یہ ہے کہ ڈرینیج کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو پانی گھٹروں میں نہیں جاتا جہاں پہ پانی جانا چاہیے سڑکوں پہ پانی کھڑا رہتا ہے جسے ٹرانسپورٹیشن کو فرق پڑتا ہے ڈسٹرب ہوتی ہیں وہ اس کے بعد ہے کلائمیٹ چینج ریزیلینٹ کروپس تو فارمرز کو ایسی جو کروپس ہیں ان کو اگھانا چاہیے جو کہ ٹمپریچر کو بیئر کر سکیں اور ٹمپریچر کو بیئر کرنے کے بعد ان کا جو ٹمپریچر ہے وہ زمین پہ افیکٹ نہ کرے یعنی کہ ان کی جو سورج کی ویبز ہیں وہ زمین تک جائے ہی نہ اگر جائیں تو اتنی ہی جائیں جیتنی ان کی گروتھ کے لیے ضروری ہے اس کے بعد گوڑ گورننس ہونی چاہیے تو جب گورنمنٹ ریسپونسیبل ہوگی گورننس اچھی ہوگی تو وہ منیجمنٹ بھی اچھی کرے گی اور وہ ایسی ٹیکنیکس ایسے میتھرز کا استعمال کرے گی جو کہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہوں گی ایک بات یاد رکھیں جو قدرتی آفت آتی ہے نا اس نے تو آنا ہی آنا ہے ہم قدرتی آفت کو آنے سے نہیں روک سکتے لیکن ہم اس سے پہلے کچھ چیزوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں تاکہ اس کے جو اثرات ہیں جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو اب ہمارے پاس جو ہیٹنگ او ایٹی ڈیزاسٹرز پری پیڈنس پولیسی میئرز گورنمنٹ آف پاکستان کو فالوئنگ میئرز لینے چاہیے انیشیئیٹیو لینے چاہیے تاکہ کلائیمنٹ چینج کا اثر یا کلائیمنٹ چینج سے نپٹا جا سکے سب سے پہلے تو پاکستان کو کچھ زیادہ عملہ بڑھتی کرنے کی ضرورت ہے زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے نیشنل ڈیزاسٹر رسک منیجمنٹ آثورٹی یا نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی یہ ہوتی ہے کہ جو کنٹری کے اندر جو بھی ڈیزاسٹر آنے والا ہے اس کو پریونشن کیا جا سکے وہ آپ کو مری والا واقعہ یاد ہے کہ جب اگر یہ آثورٹی اپنا کام اچھے سے کرتی یا اس کے پاس عملہ زیادہ ہوتا یا ان پر انویسٹمنٹ زیادہ ہوئی ہوتی تو مری کے اندر یہ زیادہ لوگوں کو انٹر نہ ہونے دیتے اتنے لوگوں کو انٹر ہونے دیتے جتنے لوگ وہاں سے آسانی سے ایگزسٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیمنٹ سے زیادہ لوگ مری میں چلے گئے جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ انہیں جو ہوتل سے ان کی قرائے زیادہ ہو گئے اور انہیں سڑکوں پہی سونا پڑا یا گاڑیوں کے اندر کئیوں کی تو گیس بر جانے سے انہوں نے ہیٹر وغیرہ چلائے تھے تو ادھر یا ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اگر یہ N.D.M.A National Disaster Management Authority فیوچر یا ویدر فورکاسٹنگ اچھی کریں ایک ایسا علاقہ جہاں پہ ٹوریزم زیادہ ہے اس کو روکے تو کلائیمنٹ چینج اور اس کے جو اثرات ہیں جو لائف کا لوس ہے اسے بچایا جا سکتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹر ڈیپارڈمنٹل کوارڈینیشن بھائی یہ جو National Disaster Management Authority ہے صرف یہ کام اس کا نہیں بنتا انڈیویجول لیول پہ سٹیل لیول پہ یا دوسرے جو ڈیوارڈمنٹس ہیں جن میں بینکس آگئے اس کے علاوہ اوفیشلز اوفیس آگئے انہیں بھی ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے لوگوں کو اویر کرنا چاہیے کولیبوریٹ کرنا چاہیے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ری ڈیزائن اینڈ اپگریڈ سٹوم ڈرینیج تو پاکستان کے اندر جو بڑے سیٹیز ہیں جس میں لاہور اور کراچی آجاتا ہے یہاں پہ جو ڈرینیج سسٹم ہے یہاں پہ جو پائپس ہیں وہ بڑے بڑے ڈالنے چاہیے دوبارہ سے ڈالنے چاہیے سیوریج کا سسٹم بہتر کرنا چاہیے تاکہ جب ہیوی رین آئے تو ٹرانسپورٹ کا جو سیکٹر ہے یہ ڈیسٹرب نہ ہو اور نہ ہی ڈیسٹروے ہو اس کے بعد ہے سٹرینٹھن ارلی وارننگ سسٹم یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں پہلے سے لوگوں کو انگاہ کر دیا جائے بھئے یہاں پہ فلڈ آنے والا یہاں سے نکل جائے یہ اسیسٹنٹ کمیشنرز وغیرہ کا جو ایک علاقے پہ جو منیومن کے حوالے سے ان کا اختیار ہوتا ہے تو انہیں یہ کرنا چاہیے لوگوں کو سیف اویکویشن کر دینی چاہیے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دینا چاہیے اس کے بعد ہے ایسی بیلڈنگ بنانی چاہیے جس پہ یا ایسے شیلٹرز یوز کرنے چاہیے جسے نیچرل کلیمیٹیز کا ان پہ فرق نہ پڑے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کمیونٹی پارٹی سپیشن یعنی کہ اس معاملے میں تمام لوگوں کو سوشل لیول پہ سیٹی لیول پہ انڈیویچول لیول پہ پارٹی سپیشن کرنی چاہیے تاکہ باقی بھی ہمارے بھائی ہیں جو اسلام کے اندر کونسپٹ ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے یا علامہ اکوال کا آپ نے ایک شیر سنا ہوگا چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پی رجوان بیتاب ہو جائے تو یعنی کہ ہمیں ایزا انسانیت کے ایزا مسلم ہونے کے ہمیں دوسرے لوگوں کی اس طرح سے مدد کرنی چاہیے تاکہ انہیں جب وہ علاقے میں فلڈ آجے تو ان کی کھانے کے لیہاں سے پینے کے لیہاں سے شیلٹر کے لیہاں سے یہ مدد کرنا مقصد ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے جو مونیٹر گلیشیر میلٹ بھائی جو گلیشیر میلٹ ہو رہا ہے اس کو مونیٹر کرنا چاہیے کہ بھائی اگر زیادہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ جو ریورز کے سائیڈ پہ جو سیٹیز آباد ہیں جو گاؤں آباد ہیں جو ویلیجیز آباد ہیں وہاں سے لوگوں کو ویدرا کر دینا چاہیے اس کے بعد ہے جی انفورسمنٹ آف لا ریورز کے گلیشیرز کے الگ سے لاز ہونے چاہیے اور لوگوں کو چاہیے کہ ان کو فالو کرنا چاہیے تو گورنمنٹ کو ایسے چاہیے کہ ایسے لاز بنائے جسے گلیشیر میلٹ کی منیٹرنگ ہو ریورز کے اوور فلو ہونے کی منیٹرنگ ہو اور ساتھ لوگوں کو کنسٹرکشنز نہ کرنے دی جائے جو ریورز کے ساتھ ساتھ ہے نہ ہومز کی کنسٹرکشنز ہو اور پھر خصوص جو ہوتلز کی کنسٹرکشنز بغیرہ ہوتی ہیں انہیں نہیں کرنی چاہیے تو یہ تھا ہمارا کلائیمیٹ چینج کا لیکچر جو کہ پاکستان کے حوالے سے ریکورڈ کیا گیا تھا اس میں بتایا کہ ویدر کیا ہوتا ہے کلائیمیٹ کیا ہوتا ہے کلائیمیٹ چینج کسے کہتے ہیں کلائیمیٹ چینج کا ڈیویلپنگ کنٹریز پر کیا اثر ہے کلائیمیٹ چینج کا پاکستان پر کیا اثر ہے پاکستان پر کون کون سے امپیکٹس ہیں پاکستان کو کیا کیا ریکمینڈیشن سیجیشنز ہیں کہ پاکستان کو کیا کیا معاملات کرنے چاہیے اس کے بعد ہم نے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کمپنی کو کیا کرنا چاہیے گوارمنٹ کو کیا کرنا چاہیے یہ ساری ہی ساری چیزیں اس کے اندر ہم نے پڑھی یہ ہماری کرنٹ افیر سیریز کا کوئی لیکچر نمبر 14 یا 15 بنتا ہے مزید لیکچر دیکھنے کے لیے آپ کو اسی پلین لسٹ جس کے اندر یہ لیکچر اپلوڈ ہوگا وہاں پہ ہی لیکچر اپلوڈ ہوں گے جو کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس 2023 کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اگر آپ کا کوئی question ہے تو comment box میں comment کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ